ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلی مولا رسول کریم سب سے پہلے کہ میں آپ تمامی لوگوں کو رمضان المبارک کی مبارک بات پیش کروں گا اور آج کی اس کلپ میں میں آپ کو رمضان المبارک میں سحری کے حوالے سے کچھ مفید باتیں بتانے کی کوشش کروں گا سحری کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنین تم سحری میں ضرور بھی ضرور کچھ نہ کچھ کھایا کرو اس لئے کہ سحری ہی مومنین اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق پیدا کرتے ہیں چونکہ اہل کتاب کے وہاں سحری کا کوئی بھی رواج نہیں تھا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ سو گئے تو پھر اب کھانا پینا حرام تھا لیکن اللہ نے کرم فرمایا مومنین کے اوپر اور فرمایا اتم و سیامہ الاللہی طلوع فجر سے پہلے پہلے سحری کھانا یہ سنت ہے سحری ضرور کھائی جائے اور سحری کھانے کے بعد روزے کی نیت کی جائے نیت تو ایسے دل کی ارادے کا نام ہے لیکن روزے کی نیت زبان سے ضرور کر لینا چاہیے آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ روزے کی نیت کیسے کی جائے نویتو ان اصوم غدن للہ تعالی من فرد رمضان یہ کلمات کہہ کر کے آپ بزبان عربی نیت کر لیں اگر با وجہ مجبوری آپ کو عربی زبان میں یہ دعا یاد نہیں ہوپاتی تو آپ اپنی زبان بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیت کی میں نے کل کے روزہ رکھنے کی اس فرض رمضان کی اللہ تعالی کی لیکن بہتر یہ ہے کہ انہی کلمات میں نیت کی جائے جو میرے محبوب کی زبان ہے عربی زبان میں دعا ضرور یاد کر لیں ایک بار میں اور آپ کو سناتا ہوں بغور سنیں نویتو ان اسو مغدن اللہ تعالی من فرد رمضان یہ کہہ کر کے آپ نیت کر لیں اور روزے کی تمام ضرورتوں کو پوری کرتے ہوئے آپ مکمل دن اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھیں روزہ رکھنے کا قطع یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے سستی کا اظہار کریں اپنے نکاہتوں کمزوری کا اظہار کریں بلکہ روزہ یہ صبر کا کام ہے اور رب کی بارگاہ میں روزہ رکھ کر کے صبر کا صبر پیش کریں اس لئے کہ اللہ کی بارگاہ میں صبر نہایت ہی محبوب آمال ہے روزہ 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 روزہ